بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاک ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو میرے پاس ہے یہ مشین ریکو کی ہے فائیو زیرو زیرو ون تو اس کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ایڈی ایو میں کوئی پرالوم آ رہی ہے یا کوئی پیپر جیم ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کلین کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ کے پاس فوٹو کپیر مشین ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ مستری کو بلائیں گے کاریگر کو بلائیں گے تو وہ دوزار پندرہ سو روپی آپ سے لے کے جائے گا تو اور آپ کا کام بھی رک جائے گا اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیگل سے جو چھوٹے چھوٹے فالٹ ہوتے ہیں جو ایک دکاندار کو پتہ ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا آپ میرے چینل پہ جائیں اور وہاں آپ کو مل جائے گی پلائی لیسٹ ریکو کی تو وہاں سے آپ اس کو واج کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی مشین کے ایڈی اپ میں کیوں پرالوم آ رہی ہے نہیں بھی پرالوم آ رہی ہے تو بھائی آپ کو اس کو کلین کرنا چاہیے اس کے سینسر کو ساف کریں اس کے رولر جوتے ہیں ان کو ساف کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایڈی اف اس کو آپ نے ایسی اوپن کر لینا ہے یہ اس کے رولر لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ساف کیا کریں آپ کوئی ایک ساف سا کپڑا لے لیں اس کو آپ نے گیلا کر لینا ہے گیلا کرنے کے بعد ان رولر کو آپ نے ایسے کلین کریں ساف کیا کریں پتہ سپندہ دن کے بعد مشین کی سروس صفائی کریں جو کاریگر کو آپ دو دوزار رپیہ دیتے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ خود خیار رکھیں گے تو آپ کے یہ پیسے بچ جائیں گے اس لیے اس کو نہ خود کیا کریں مشین کے سارے رولر جو ہوتے ہیں وہ صاف کیا کریں انشاءاللہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ مشین کے باقی جو رولر ہیں سینسر ہیں ان کو آپ نے کیسے صاف کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کے فضول پیسے نہ لگیں یہ ایڈی ایف ہے ان کے رولر آپ نے صاف کر لینے ہیں کسی صاف سے کپڑے کو تھوڑا سا گیلا کر کے ایسے صاف کر لیں اچھی طرح میرے تو صاف ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس طرح ان کو اچھی طرح صاف کر لیں اس کے بعد یہ نیچے آپ اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں اس کو بھی آپ اس طرح اوپر کر لیں یہ جو رولر لگے ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے سینسر کسی چھوٹے سے کپڑے کے ساتھ یا کارٹن وغیرہ کے ساتھ اس کو احتیاط سے صاف کر لیں اس کے بعد اس کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں رولر وغیرہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو آپ نے کیسے صاف کرنا ہے ان کو آپ نے ایسے اوپن کر لینا ہے بھائی اگر آپ کے پاس فوٹو کپی مشین ہے یا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اپنی مشین کی سروس خود کیا کریں صاف کیا کریں تاکہ جتنی آپ اس کو کلین رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے پیپر جیم نہیں ہوگا مشین بہت کم جو ہے نا وہ نکالے گی کوئی پرالوم پرالوم نہیں آئے گی اس لئے اس کو کلین رکھا کریں میں آپ دوستوں کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پیسے جو آپ کاریگروں کو فضول دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ آپ کے بچ جائیں اس کو آپ نے اس طرح رکھ کے اس کو یہ کور اوپر والا جو ہے نا اس کو اوپن ایسے کر لینا ہے یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے کلین کر لینا ہے کسی کپڑے کے ساتھ یا چھوٹا موٹا کو برشہ ہے تو بڑی تیاز سے اس کو صاف کر لیں بلور نہیں مارنا میرے بھائی اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا کہ مشین میں بلور کی یوزنگ نہیں کرنی اگر آپ بلور کا یوز کریں گے تو بھائی اس میں بہت سارے سینسر لگے ہوتے ہیں وہ آپ کو پرالیم ہویا جائے گی اس میں بس لکا پھلکا جو ہے نا وہ اس کو برش کے ساتھ کلین کر لیں اور کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں یہ بیک سیٹ پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ سینسر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی آپ کو دکھاتا ہے یہ سینسر ہے اس کو آپ نے برش کے ساتھ ہلکا ہلکا ذرا صاف کر لیں تاکہ کوئی ڈسٹ وغیرہ اس میں نہ آ رہے موسٹلی جو یوز ہوتا ہے نا یہی سینسر ہوتا ہے ایک اس کے نیچے سینسر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی کبھی کبھی اس کو بھی صاف کر لیا کریں تاکہ جو پیپر ہوتا ہے نا وہ پراپر رننگ میں رہے آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے اس کو آپ نے اس طرح صاف کر کے یہ جو رولر لگے ہوئے ہیں نا ان کو آپ نے گیلے کپڑے کے ساتھ نا صاف کر لینا ہے یہ مینٹ چیزیں بھائی ہوتی ہیں یہ اتنا نا بڑا کام نہیں ہوتا تھوڑا سا مینٹ کریں گے تو آپ کو یہ کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ کی مشین جو ہے نا وہ صاف ستری رہے اور اس میں پیپر کم جام ہو جو میجر فالٹ ہوتا ہے نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ بہت کم آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو کلیننگ کرنی ہوتی ہے مشین کی اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس طرح آپ اس کو صاف کر کے تو بھائی اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اس طرح آپ دبائیں گے یہ کلوز ہو گیا ہے بعد میں اس کو آپ نے اپن کرنا ہے ایسے یہ دوبارہ اس میں پیچ لگا دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نا چینل کو میرا بھائی سبسکرائب ضرور کریں یار میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ دوست دیکھ تو لیتے ہیں فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن بعد میں نا وہ سبسکرائب نہیں یار کرتے تو میں آپ دوستوں کے لیے یہ کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا فائدہ ہو چھوٹی چیزوں سے تو آپ کمز کمیر چینل کو سبسکرائب تو کیا کریں نا ویڈیو کو لائک کیا کریں تینک یو ان کو زیادہ زور سے بھائی آپ نے ٹائڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے پلاسٹرک ہے یہ آپ کا جو ای ڈی ایف ہے نا اس کے رولر وغیرہ اور سینسر وغیرہ یہ جو سینسر ہے یہ صاف ہو گیا اب اس کے نیچے ایک سینسر لگا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھائی یہ دو پیچ آپ نے کھولنے کے بعد نا آپ کو سینسر نیچے نظر آ جائے گا اس کو بھی کارٹن یا روئی وغیرہ کے ساتھ آپ نے کلین کر لینا ہے یہ تھا ای ڈی ایف کی کلیننگ کا انشاءاللہ آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ جو آپ کا پیپر جیم ہوتا ہے نا یا رولر وغیرہ جو کوئی مسئلہ آتا ہے ای ڈی ایم میں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو بھائی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو یار لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ